پیارے دوستو دجال اس شخص کا نام ہے جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوگا دجال کا فتنہ اتنا زیادہ سکت ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا اس کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے یعنی کہ دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون سی نشانیاں ہوں گے جو ظاہر ہوگی پیارے دوستو دجال کی آمد یعنی دجال کا آنا دجال کا ہلیا دجال کب اور کیسے آئے گا اس طرح کے بہت سے ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے مگر آج کے اس دنیا میں ہم آپ کو دجال کے آنے سے پہلے دکھنے والی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں یعنی کہ آج کے اس دنیا میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے اسی لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سچے آشی کے رسول کا دجال کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو پیارے دوستو آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دجال کا دور ہے یعنی یہ دجال کے فتنے کا دور ہے دجال کے ماننے والے اپنی پوری طاقت سے اس پوری دنیا کے اوپر گویا کے اپنا قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دجال جب اس دنیا میں آنے والا ہوگا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دجال آنے والا ہے دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون کون سی نشانیاں ہوگی جن سے ہمیں پتا چل جائے کہ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں دجال آنے والا ہے حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے ان میں سے سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا خیانت کرنے والوں کو امانتدار سمجھا جائے گا اور امانتدار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا لوگوں میں سے جو روبزہ ہوں گے وہ لوگوں سے ہر مسئلے پر بات کریں گے اور ان سے گفتگو کریں گے یعنی دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں گے تو اس پر کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روبزہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے پیارے دوستو اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا پھر وہ یہ بات کہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو سمجھ جانا وحی دجال ہے وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اور قیامت آنے تک یعنی کہ میرے اور قیامت کے درمیان تم لوگوں میں تیس بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے تو بہت سارے دجال پیدا ہوں گے جیسا کہ آج کل جگہ جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں کوئی یوپی سے دجال نکل رہا ہے تو کوئی حیدر آباد سے تو کوئی مہاراشرہ سے دجال کا فتنہ فیل رہا ہے تو کوئی سعودی عربیہ سے دجال کا فتنہ فیل رہا ہے دجال تو بہت سارے پیدا ہوں گے یعنی جیسا کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا سعودی میں جو ناچ گانا کیا گیا وہ دجالیت کی ہی نشانی تھی یعنی فتنہ ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آنے سے پہلے دنیا میں تیس بڑے بڑے دجال آئیں گے وہ سیدھا اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے میں ہی آخری نبی ہوں پیرے دوستو دجال آنے سے پہلے کی نشانیاں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کا ذکر ممبروں اور محرابوں سے ہٹ جائے گا یعنی کہ دجال کے بارے میں بتانا ختم ہو جائے گا لوگ اس کو بھول جائیں گے سام اپنی تقریروں میں اپنے خدبوں میں دجال کے بارے میں بتانا بند کر دیں گے حدیث شریف میں آیا ہے جب لوگ دجال کا ذکر بھول بیٹیں گے تو پھر اس دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا اب دوستو آپ کو دجال کے آنے کی ایک دم نزدیک کی نشانیاں بتاتے ہیں یعنی کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے کے تین سالوں میں اس دنیا میں کیا ہوگا یاد رکھے دجال کے نکلنے سے یا ظاہر ہونے سے پہلے تین سالوں کی قیفیت کچھ اس طرح کی ہوگی دجال کے آنے سے پہلے کے تین سال انتہائی سخت درجے کے ہوں گے وہ تین سال بہتی دخ برے اور پریشانیوں کے سال ہوں گے بہتی تکلیف دینے والے سال ہوں گے دجال کے آنے سے پہلے کے تین سالوں میں تکلیف کس طرح سے ہوگی وہ آپ سمجھ لیجئے گا پیارے دوستو دجال کے آنے سے تین سال پہلے یعنی کہ پہلے سال ایک تہائی بارش کم ہو جائے گی یعنی کہ عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں کھانے پینے کا انتظام بارش کے بھروں سے ہی ہوتا ہے اور اگر وہی کم ہو جائے گی تو پھر دنیا کیسے چلے گی پھر ان آج کی پیداوار کیسے ہوگی انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام پھر کس طرح سے کیا جائے گا اس طرح سے دجال کے آنے سے تین سال پہلے دنیا کا کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا اس کے بعد دجال کے آنے سے دو سال پہلے یعنی کہ اس کے اگلے سال دو تہائی حصہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ جتنی بارش ہوا کرتی تھی یعنی کہ اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا اور آدھی ہی بارش اس دنیا میں آئے گی پھر اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا پیارے دوستو پھر دجال کے آنے سے ایک سال پہلے یعنی کہ تیسرے سال اس دنیا میں بارش کا ایک کترہ بھی نہیں بچے گا یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اب آپ سوچئے جب تین سالوں تک بارش نہیں برسے گی تو پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا کس طرح سوخہ پڑے گا اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے مارے فریں گے اور اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا دانا پانی ملنا بہت مشکل کام ہو جائے گا اب ایسی حالت میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے اس وقت دجال کا زہر ہوگا یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا اب جب دجال آ جائے گا اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہاڑ ہوں گے اور اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا یعنی اس کے پاس کھانے پینے کا جو بھی رزق ہے خوراک ہے اس کے پہاڑ ہوں گے دجال اس کھانے اور پانی کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا یعنی کہ وہ اس روٹی اور اس پانی کے لیے لوگوں سے سعودہ کرے گا اور لوگوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرے گا وہ کہے گا کہ اگر مجھے تم مانو گے اگر میرے اوپر ایمان لے کر آو گے تو میں تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا پیارے دوستو آپ خود سوچئے ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور جن کا ایمان کمزور ہوگا اور جو دجال کے ظہور کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ دجال کے فتنے میں پھز جائیں گے اور اس پر ایمان لاکر دجال کے ساتھ میں ہو جائیں گے اللہ کے پیرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ دجال آنے کے پہلے کے سالوں میں دنیا میں کچھ اس طرح سے ہوگا آج اگر آپ گوھر کرے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج کس طرح سے بارش کم ہو رہی ہے اور جو خانے پینے کا سامان ہے اس پر کچھ لوگ کس طرح سے اپنا قبضہ کرنے لگے ہوئے ہیں الگ الگ جگہ پر آج کچھ لوگ انازوں کے گودام پر قبضہ کر کے خانے پینے کے نظام کو کس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے اسے یہی لگتا ہے کہ بہت ہی جلد دجال دنیا میں آنے والا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج کس طرح سے وسیم رزوی جیسے دجال کے فتنے بھی پنپ چکے ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کو ماز اللہ جھوٹی کتاب بول رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو جھوٹا بتا رہے ہیں تو اب آپ ہی سوچئے یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے دجال کے فتنے تو پیدا ہو چکے ہیں اور بہت ہی جلد بڑا دجال بھی پیدا ہونے والا ہے اسی لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اس طرح کے نہ جانے کتنے فتنے اس دنیا میں پنپ چکے ہوں گے مگر ہم کو اس سے بچنا ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی بچانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے سائے سے اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے آمین اللہم آمین پہلے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ